اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں بات کریں گے کہ سکسیشن سیٹیفکیٹ کیا چیز ہے اور وہ کس طرح بنتا ہے تو پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سکسیشن سیٹیفکیٹ جو ہے اسے عام زبان میں جانشینی سیٹیفکیٹ بھی کہا جاتا ہے جب کوئی بھی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو موویبل پراپٹی ہے اس کی تقسیم کے لیے جو ہے یہ ہمیں جانشینی سیٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں موویبل اور ایموویبل کیا چیز ہے ایموویبل پراپٹی جو ہماری زمین جائدات مکان پلاٹ دکان جو بھی یہ چیزیں ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی ہیں عام زبان میں انہیں ہم ایموویبل پر رہتے ہیں اور موویبل پراپٹی جو ہے جس میں ہمارے پیسے آگئے ہماری گاڑی آگئی لوکر میں کوئی ہمارا گول پڑا ہوا ہے کوئی ہمارے نیشنل سیونگ میں ہم نے کوئی سیٹیفکیٹ بغیرہ جو منافع والے ہیں وہ لے کے رکھے ہیں تو اس کے لیے تو موویبل پراپٹی کی تقسیم کے لیے جو ہے ہمیں سکسیسن سیٹیفکیٹ یا جانشینی سیٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی اگر ایمپلائی تھا تو اس کی پینشن بغیرہ ٹرانسفر کروانے کے لیے ہمیں جانشینی سیٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو جانشینی سیٹیفکیٹ کی آپ کو یہاں تک سمجھ آگئی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جانشینی سیٹیفکیٹ جو ہے وہ بنایا کیسے جاتا ہے اور میں سٹیپ پہ سٹیپ آپ کو گائیڈ کر دوں گا جانشینی سیٹیفکیٹ بنانے کے لیے پہلے تو عدالتوں سے رجوع کرنا پڑتا تھا لیکن اب دو ہزار اکیس سے جانشینی سیٹیفکیٹ جاری کرنے کا اختیار جو ہے وہ نادرا کو دے ریا گیا ہے جس طرح ہم اپنا شناختی کارڈ بنانے جاتے ہیں یا پاسپورٹ بنانے جاتے ہیں یا بچے کا بیفہم بنانے جاتے ہیں اسی طرح ہم جو ہے وہ نادرا کے پاس جائیں گے جانشینی سیٹیفکیٹ سکسیشن سیٹیفکیٹ بنانے کے لیے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سکسیشن سیٹیفکیٹ کہ جو نادرہ نے ایک فیس مقرر کر رکھی ہے کہ اگر آپ کی جو پراپٹی ہے تقسیم ہونے والی کہ فار اگزمپل اگر والد فوت ہو گیا ہے تو اس کی پراپٹی جو ہے وہ دس لاکھ رپیہ اس کے یو بیل بینک میں پڑے ہوئے ہیں تو اس کی تقسیم کے لیے ہمیں سکسیشن سیٹیفکیٹ درکار ہے تو نادرہ نے ایک فیس سیٹرچر جو ہے وہ تیہ کر دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک لاکھ رپیہ ہے ایک لاکھ رپیہ کی حد تک آپ کو سکسیشن سیٹیفکیٹ کی ضرورت ہے تو اس کی فیس جو ہے وہ دس ہزار رپیہ ہوگی اور اگر آپ کی پراپٹی ایک لاکھ سے زیادہ ہے چاہیے وہ پھر جتنی مرضی ہے انلیمٹڈ ہے دو کروڑ ہے ایک کروڑ ہے پچاس لاکھ ہے تو پھر آپ کو بیس ہزار رپیہ جو ہے فیس پی کرنا پڑے گی تو اب میں یہاں سے آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ گارٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے نادرہ سے سکسیشن سیٹیفکیٹ بنانا ہے تو آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو جو شخص پوت ہوا ہے وہ آپ کا بھائی ہے آپ کا والد ہے آپ کی والدہ ہے جو بھی ہے اس کا آپ نے ڈیس سیٹیفکیٹ آپ کو کمپیوٹر آئیز چاہیے آپ نے اپنی یونین کانسل سے جا کے اس کا ڈیس سیٹیفکیٹ بنا لینا ہے وہاں پہ اس کی وفات کے اندراج کروا کہ آپ کو ڈیس سیٹیفکیٹ جو ہے وہ مل جائے گا یہ کام یونین کانسل کی حد تک ہے وہاں سے آپ نے کمپیوٹر آئیز جو ہے وہ نکلوا لینا ہے اور دوسری جو بات ہے آپ نے وہ ڈیس سیٹیفکیٹ لے کے نادرہ کے پاس جانا ہے اور اس جو مننے والا فوت ہونے والا شخص ہے اس کے شناحتی کارڈ کو آپ نے بلوگ کروانا ہے یعنی کہ نادرہ میں بھی اس کا سٹیٹس آپ نے جو ہے وہ زندہ سے مردہ یعنی کہ وفات شدہ جو ہے وہ ڈکلیئر کروا دینا ہے اور اس کے بعد جو بھی آپ کی پروپٹی ہے کوئی بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں کوئی سیونگ سیٹیفکیٹ ہیں یا جو بھی اب جس مقصد کے لیے کوئی انشورنس کے لیے یا پینشن وغیرہ ٹرانسفر کروانے کے لیے آپ کو سکسیشن سیٹیفکیٹ درکار ہے تو اس کی ڈیٹیل اگر بینک میں سے ہے تو بینک سے سیٹیفکیٹ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ نکلوا لینا ہے کہ اتنے پیسے ہماری فلان بینک کے فلان برانچ میں فلان آکانٹ میں پڑے ہوئے ہیں اور اگر اس کے علاوہ کوئی بھی پراپٹی ہے تو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے لے لینی ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس کے بعد نادرہ سے ایف آر سی نکلوا لینا ہے فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ جس میں جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے تمام وارثان کی ڈیٹیل آ جائے گی کہ یہ بندہ فوت ہوا ہے یہ اس کی بیوہ ہے یہ اس کے بچے ہیں یہ اس کی بیٹھیاں ہیں اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آ جائے گی کیونکہ اکارڈنگ ٹو جو ہے جتنے حصے داران ہیں اس کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ آپ کا حصہ ٹرانسفر ہو جائے گا تو یہ ساری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنے ریلیونٹ جو ہے سٹی میں جہاں پہ آپ مجود ہیں آپ نادرہ کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے وزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر نادرہ آفس میں سکسیشن سیٹیفکیٹ کی سہولت دستیاب نہیں ہے ہر ڈسٹرک میں ایک یا دو آفسز جو ہے وہ ان کو جو یہ سہولت فرام کی گئی ہے کہ وہاں سے آپ سکسیشن سیٹیفکیٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ نادرہ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے میں آپ کو یہاں پہ ڈسکرپشن بھی لنک بھی دے دوں گا سٹیز کا وہاں سے جا کے دیکھ لیں کہ نادرہ کا کون سا جو ہے برانچ ہے جہاں پہ یہ سہولت دستیاب ہے تو آپ نے اپنے تمام یہ ڈاکومنٹ کمپلیٹ کر کے یہاں میں میں لسٹ جو ہے وہ اس کی اٹیج کر دیتا ہوں کہ ایف آفسی وفا سیٹیفکیٹ نادرہ کا آئی ڈی کارڈ کا جو ہے وہ بلوک کیا ہوا اور بینک سٹیٹمنٹ یا جو بھی ڈٹیل ہے وہ آپ نے لے کے اپنے قریبی جو نادرہ کا جہاں پہ یہ سکسیشن سیٹیفکیٹ کی سہولت دستیاب ہے وہاں پہ آپ نے وزٹ کر لینا ہے تو جب آپ نادرہ پہ جائیں گے وہاں پہ جا کے آپ گھر کا جو بھی شخص ہے جو بھی اگر والدہ جا رہی ہے یا بڑا بھائی جا رہا ہے یا بڑا بہن جا رہی ہے وہ درخواست دینا وہ اپلیکانٹ ہو جائے گا وہ درخواست ہندہ ہو جائے گا کہ وہ وہاں پہ جا کے باقی سب کے بہاگ پہ جو ہے وہ اپلائی کر دے گا کہ ہمیں اس کام کے لیے سکشیشن سیٹیفیٹ درکار ہے تو نادرہ جو ہے وہ پہلا سٹیپ کرے گا کہ وہ آپ سے اپلیکیشن لے لے گا اور اپلیکیشن لینے کے بعد آپ کو جو ہے آپ اسے اپنی باقی بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ ساری چیزیں آپ وہاں پہ جو آپ اپنی ریجسٹریشن سٹارٹ کروائیں گے اپنا یعنی کہ عام لفظوں میں کہہ لیں ٹوکن لگوائیں گے تو آپ کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا پھر وہ مطلقہ بینک سے یا جہاں بھی آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہاں سے وہ ویریفائی کروائیں گے سب سے پہلے کہ آیا وہاں پہ آئیس بندے کا کام مجود ہے وہ ویریفکیشن کروائیں گے اور ساتھ میں میں یہاں پہ اٹیج کر دوں گا آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنے جو باقی حصہ داران ہیں ان کے شیرز جو ہے وہ بنوا کے لئے ہیں وہ شیر کس طرح بنوانے ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ وہ آپ نے اپنے قریبی مطلقہ جو بھی آپ کے یہاں پہ کوئی ایڈوکیٹ جانے والے بیٹھتے ہیں وہاں سے جا کے آپ نے ان سے وہ شیرز جو ہے وہ دیٹرمنٹ کروائے لینے ہیں یہ کام نادرہ نہیں کرنا یہ آپ نے خود کرنا ہے وہ آپ کو ایک سپیسمنٹ دے دیں گے اس سپیسمنٹ کو فالو کر کے آپ نے وہاں پہ شروع ہے وہ اپنے شیر دیٹرمنٹ کروائے لینے ہیں میں یہاں پہ اس سپیسمنٹ کو اور جس طرح وہ کروانے ہیں وہ دونوں چیزیں یہاں پہ آپ کی آسانی کے لیے اٹیچ کر رہا ہوں اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں اس کا لنک دے دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے وہاں پہ آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ موویبل پوپٹی ہے یہ اس کے یہ یہ ہیتنی عمالیت ہے اور یہ اس کے حصہ داران ہے تو جب آپ یہ ساری فارمیلٹیز جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے کہ شیرز بغیرہ بنوا کے بھی جو ہے وہ نادرہ کو سامٹ کر دیں گے تو نادرہ آپ کو دے اور ٹائم جو ہے وہ بتا دے گا کہ آپ نے فلان ڈیٹ پہ جو ہے وہ نادرہ آپ اس کو وزٹ کرنا ہے تو جب جو آپ کی مقررہ ڈیٹ ہوگی اس ڈیٹ پہ آپ نے اپنے باقی تمام جو بہن بائی ہیں والدہ ہے یعنی کہ فوت ہو جانے والے کے بعد آپ کی فیملی میں جتنے بھی لوگ ہیں فیملی سے مراد ہے کہ آپ کے گھر کے لوگ جو ایک باپ کی اولاد تھے ٹھیک ہے وہ ان سب نے جو ہے وہ بہن بائی والدہ اور اگر دادہ دادی ہی آتے ہیں تو آپ نے ان سمیت جو ہے وہ نادرہ آپ اس کو وزٹ کر لینا ہے تو وہاں پہ آپ سب باقی شیرر کی جو ہے وہ بائیومیٹرک تصدیق ہوگی کہ آپ سب نے وہاں پہ اپنی بائیومیٹرک کروانی ہے اور اگر آپ اپنا حصہ خود لینا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ بتا دیں گے بھی بھائی میں اپنا حصہ خود لینا چاہتا ہوں اگر نہیں تو آپ جو آپ کا جس بھائی نہیں ہے جس بندے نے اپلیکیشن دی تھی جو اپلیکار تھا جو درخواست دینے والا پرسن تھا یا پھر آپ اس کو اثرائز کر دیں گے کہ ہمارے بہاپ پہ یہ جو ہے وہ ہمارا حصہ جو ہے وہ نکلوا سکتا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر گائیڈ کر دوں کہ آپ کے پاس کیونکہ والد کی جو پراپٹی ہے اس میں سے ہر بندے کا اپنا حصہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنا حصہ خود لینا چاہتے ہیں تو آپ جب نادرہ میں بائیو میٹر کروانے جائیں گے آپ بتا دیں گے کہ میں اپنا حصہ خود وصول کرنا چاہتا ہوں اور اگر آپ نہیں وصول کرنا چاہتے اسے اثرائز کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بہاپ پہ وہ لے لے تو آپ سب اس کے حق میں بیان دے دیں گے کہ جس بندے نے درخواست دیا وہ ہمارے بہاپ پہ حصہ وصول کر لے یہ سارا پروسس ہونے کے بعد ایک ویک کے اندر اندر جو ہے وہ نادرہ آپ کو سکسیشن سیٹیفکیٹ جاری کرتے گا جب آپ کے پاس سکسیشن سیٹیفکیٹ آ جائے گا تو وہ سکسیشن سیٹیفکیٹ لے کے جہاں پہ آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں یا آپ کا بینک میں لوکر ہے یا جو بھی پروپٹی ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں گے اور وہاں سے پھر آپ کو اکارڈنگ ٹو نادرہ سکسیشن سیٹیفکیٹ آپ کو آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ مل جائے گی تو یہاں تک اگر آپ کو کسی بھی جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا ہو اور پڑ جائے تو آپ میرے جو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرا وارس ایپ کا اور ای میل نمبر بھی مجود ہے وہاں سے آپ مجھ سے جو ہے کوئی بھی اگر آپ کا کوئیسٹن ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو پریارٹی پر اس کا انسر کروں گا تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا کرنا پڑے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کینے گا اور آنے والی ویڈیو تک کے لئے اللہ